پھر اسی طرح سے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تو جب تاج محل بنایا گیا تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تک قرآن مجید کی آیتیں اس کے دروازے پر لکھی گئیوں اور اس میں کہا گیا اور اس بات کا خاص سندیش دیا گیا کہ بھئی بادشاہ ہو کر یہ محلات تو بنائے جا سکتے ہیں لیکن رب کی طرف اس حالت میں لوٹنا ہے کہ رب کہے کہ لوٹ جا میری طرف اس حال میں کہ تُو راضی ہو مجھ سے اور میں راضی ہوں تُس سے تو قرآن مجید کی آیتوں کو پھر لکھا بھی گیا ان کو خوبصورت نقاشی بھی کی گئی ان محلات میں ان کو خوبصورت طریقے سے لکھا بھی گیا اور ان کی زبردست نقاشی بھی کی گئی تو یہ کہا اس وقت آپ کی سکرین پر مسلم شاسک دوارہ کیا گیا یہ خوبصورت وکاس ہے جو آج تک اس دیش کی امدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے دیش میں دیش بھکتی کی مالائیں جپنے والے دن رات دیش بھکتی کا شور مچانے والے ادھورے شوچالوں کے علاوہ کچھ نہ دے سکے مگر آج بھی پندرہ سو چھبیس میں بنایا گیا یہ ہمائیوں کا مقبرہ اس دیش کی آمدنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جن کی گھنیت اچھی ہے وہ لگا سکتے ہیں اندازہ اس بات سے کہ یہاں انڈینز کے لیے بھارتیوں کے لیے چالیس روپے کا ٹکٹ ہے اور جو فورنرز یہاں اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں ان کا ٹکٹ پانچ سو روپے ہے تو دن میں یہاں تقریبا ہزاروں ویزیٹرز ہوتے ہیں جو اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں اب آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پندرہ سو چھبیس میں بنائی گئی مسلم دوارہ یہ شاندار امارت یعنی ہمائیوں کا مقبرہ تب سے لے کر آج تک اس دیش کے لیے کس قدر فائدے من ثابت ہو رہا ہے اس دیش کی آمدنی کے لیے کتنا بڑا ذریعہ ہے جو ایرانی اور انڈین آرکیٹیکچر کی خوبصورت شاہکار ہے پوری زیارت میں آپ کو کراتا ہوں یہ ہمائیوں کا مقبرہ پندرہ سو چھبیس میں بنایا گیا تھا اور وہ دور ایسا تھا کہ جب مغلوں نے اس دور میں راج کرنا شروع کیا تھا یعنی اس سے پہلے دلی سلطنت چلی آ رہی تھی ابراہیم لودی پر دلی سلطنت کا خاتمہ ہوتا ہے اور پھر بابر سے یہ سلسلہ مغلوں کا شروع ہوتا ہے پھر بابر کے بعد ہمائیوں ہوتے ہیں ہمائیوں کا جب انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیوی حمیدہ بانو بیگم نے ہمائیوں کے نام سے یہ خوبصورت مقبرہ بنایا اس مقبرے کی خوبصورتی یہ ہے اس مقبرے کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہاں ایرانی اور انڈین آرکیٹیکچر کا بڑا خوبصورت استعمال کیا گیا ہے اور اس جیسی تعمیر ہندوستان میں کوئی اور دوسری نہیں ہے ہمائیوں کا مقبرہ آپ کو دوسرے کسی علاقے میں یا دوسرے کسی شہر میں اس طرح کی تعمیر آپ کو نہیں دکھائی دے گی ہندوستان میں ہمائیوں کا مقبرہ اپنے آپ میں ایک الگ امتیاز رکھتا ہے اور ہمائیوں کے مقبرے کی اپنی اکشان ہے یہ جو آپ کی سکرین پر چھوٹا سا گمبت آپ کو نظر آرہا ہے وہ بلو کلر کا ہے اور یہ جو بلو کلر کا استعمال ہے اور اس طرح کے گمبت کی جو شیپ ہے وہ اکثر ایرانی آرکیٹیکچر میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اگر آج بھی آپ ایرانی تعمیرات دیکھتے ہیں تو ایران کی تعمیرات میں اور ایران کی آرکیٹیکچر میں اس طرح کے فن کا مظاہرہ کیا جاتا اور اس طرح کی تعمیرات کا سہارا لیا جاتا ہے جو آج سے تقریباً پانس سال پہلے حمیدہ بانو بیگم نے ہمائیوں کا مقبرہ بناتے وقت اس بات کا خیال کیا تھا کہ اس میں ایرانی اور انڈین آرکیٹیکچر دونوں کا استعمال ہو اسی وجہ سے آپ کو دونوں کا امتزاج یہاں اس ہمائیوں کے مقبرے میں دیکھنے کو ملے گا ہمائیوں کے مقبرے کے جو مصری تھے وہ غیاس تھے اور چونکہ اس زمانے میں یہ چیزیں بڑی اہم تھیں مسلم دنیا میں گمبت بنانے کا مینار بنانے کا رواد جو ہے وہ شروع ہوا تھا تقریباً پہلی صدی کے بعد میں ہی یہ سلسلہ جو ہے مسلمانوں میں شروع ہو گیا تھا اور جو دنیا کے الگ الگ حصوں میں میناریں بنائی جاتی تھیں یا گمبت بنائی جاتے تھے جو بھی وہاں پر فن تعمیرات کے فنون جو ہے استعمال کیے جاتے تھے مسلمانوں نے اپنی تعمیرات میں ان کا استعمال بھی شروع کیا اور پھر دھیرے دھیرے اس علم کو اور اس روایت کو اتنا پروان دیا کہ میناریں اور گمبت جو ہے وہ مسلمانوں کے نام سے ہی پہچانی جانے لگیں تو مسلمانوں نے بھی دوسری قوموں سے سیکھا تھا لیکن پھر مسلمانوں نے اس کو اتنا اپنا لیا وہ اپنائیت ایسی ہوئی مسلمانوں کی اس ان گمبتوں میناروں کے ساتھ میں اور محرابوں کے ساتھ میں کہ مسلمانوں نے اس کو مزین کیا اور پھر یہ گمبتوں مینار مسلمانوں کے نام سے ہی پہچانی جانے لگے عمارت کے خاصیت یہ بھی ہے کہ جہاں اس میں لال پتھر کا استعمال کیا گیا ہے تو وہیں اس عمارت میں جو یہ آپ کو خاص مقبرہ جو نظر آ رہا ہے یہ چاروں طرف سے بلکل سینٹر میں ہیں بلکل بیچ میں ہیں یعنی ٹیکنالوجی تو آج ایڈوانس ہوئی ہے لوگ یہ مانتے ہیں کہ ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ اندھیرے میں تھے ہم روشن خیالی کے زمانے میں جی رہے ہیں یہ جو 21 سنچری ہے یہ روشن خیالی اور ٹیکنالوجی اور سائنس کا زمانہ ہے تو ہم سے پہلے جو لوگ تھے ان کو سینٹرلائز کرنا عمارتوں کو اتنا موڈیفائی کرنا عمارتوں کو اتنا شاندار بنانا ان کو اس قدر خوبصورت طریقے سے آرکیٹیک کرنا یہ شاید پہلے لوگوں کو نہ آتا ہو تو اس عمارت کو دیکھ کر کہ آپ یہ غلط فہمی دور کر لیں ہم سے پہلے جو لوگ تھے وہ بہت ایڈوانس تھے بھلے ان کے پاس میں ٹیکنالوجی اتنی زیادہ نہیں تھی مگر ٹیکنالوجی نہ ہونے کے باوجود بھی وہ کس طرح سے عمارتوں کو سینٹرلائز کرنا ہے کس طرح سے بیچوں بیچ عمارت کو رکھنا ہے کس عمارت میں کس پتھر کو کس چیز کو کس مینار کس گمبت کو کہاں پر رکھنا ہے ہم سے پہلے کے لوگ بہت خوبصورت طریقے سے جان سکتے تھے اور یہ شاندار ادھارن اس وقت آپ کی سکرین پر ہمائیوں کا مقبرہ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو فرش ہے یہ چاروں طرف سے اتنا ہی ہے اور یہ بیچ میں ہمائیوں کا مقبرہ ہے آپ چاہے اس کے دائیں گھوم لیں بائیں گھوم لیں یا پھر آگے سامنے جہاں بھی گھوم لیں پیچھے کی طرف ہر طرف سے یہ ہمائیوں کا مقبرہ آپ کو ہر طرف سے سیم نظر آئے گا یعنی ہر طرف سے برابر نظر آئے گا تو اس کی جو بیلنسنگ ہے وہ بھی اپنے آپ میں ایک خاصیت ہے ہمائیوں کے مقبرے اب آئیے اندر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ تخت پر بیٹھنے والا بادشاہ آج کیسے ایک بیبس اور لاچار کی طرح زمین کے نیچے دفن ہے آئیے دکھاتے ہیں آپ کو اندر کا بھی نظارہ ہمائیوں کے مقبرے کا یہ گمبت اندر سے کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے لیکن جتنا خوبصورت باہر سے یہ مقبرہ دیکھتا ہے اتنا خوبصورت اندر سے دکھائی نہیں دیتا یہ ہمائیوں کے مقبرے کا سینٹرل گمبت ہے یعنی جو بلکل بیچ میں جو بڑا والا گمبت باہر سے نظر آتا ہے وائٹ کلر میں اندر سے یہ کچھ اس طرح کا نظر آتا ہے جس میں خوبصورت نقاش تو صاحب یہ دیکھئے ہمائیوں کا مقبرہ ہے اس وقت آپ کے سامنے اور خاص چیز پر میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ یہاں لوگوں نے جوتے پہنے ہوئے ہیں سب نے یہ چپل یہاں پر پہنے ہوئے ہیں یہ اپنے وقت کا بادشاہ تھا جس کو لوگ سلامی دیا کرتے تھے جس کو لوگ جھک کے سامنے آ کر کے ملتے تھے روپ کا یہ عالم تھا کہ لوگ ڈرتے تھے اپنی زبان نہیں کھول سکتے تھے لیکن آج مرنے کے بعد ان کی اوقات یہ ہے کہ بھلے انہوں نے زمین پر حکومت کی ہو مگر ان کے قبر پر لوگ جو ہے وہ چپل پہن کے آتے ہیں کوئی عدب احترام نہیں ہے یعنی ان کا جو روپ تھا وہ ان کی ظاہری زندگی میں تھا جب تک یہ زمین کے اوپر تھے اور جب زمین کے اندر ہیں تو ان کی حیثیت بھی بلکل تو اس ہمائیوں کے مقبرے کے اندر اور بھی بہت ساری اندر کی جو عمارت ہے اس میں بہت سارے اور بھی در بنے ہوئے ہیں اور اس طرح سے آپ کو ہر طرف کھڑکی میں نظر آئے گئے اور اس کھڑکی کا بھی جو بناوٹ کا طریقہ ہے آج کل پی او پی ہوتی ہے اس کے علاوہ بہت ساری ٹیکنالوجیز آگئی ہیں خوبصورت بنانے کے لئے کھڑکیوں کو شاندار بنانے کے لئے روشندان کھولنے کے لئے لیکن آپ دیکھیں کہ آج سے پانچ سو سال پہلے جو طریقہ استعمال کیے جاتا تھا عمارتوں میں کھڑکیاں بنانے کے لئے یا روشندان کھولنے کے لئے دھوپ آنے کے لئے یا ہواوں کے پاس ہونے کے لئے وہ کتنا خوبصورت ہوا کرتا تھا اور کتنا کشادہ ہوا کرتا تھا تو یہ آپ اندر روشندان بھی دیکھئے یعنی آج سے تقریباً پانچ سو سال پہلے بنائی گئی یہ ہمائیوں کے مقبرے کی خوبصورت عمارت حالانکہ اس زمانے میں بھی یہ راجدانی ہوا کرتی تھی جب بادشاہ کا تعلق یہاں سے تھا تو جہاں بادشاہ ہوتا تھا وہی راجدانی ہوتی تھی تو عمارتوں کو اتنا وسیع بنایا جاتا تھا کہ آکسیجن لیول کم نہ ہو آج لیکن ہمائیوں کے مقبرے میں اس بات کا بھی خاص خیال رکھا گیا یہاں اگر آپ نورمل ڈیز میں آتے ہیں تو کم سے کم اندر آ کر کہ آپ کو گرمی کی شدت محسوس نہیں ہوگی اور جو سردی کا موسم ہے وہ بھی آپ کو اندر یہاں محسوس بہت کم ہوگا ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے کہ آخر شاہ جہاں نے تاج محل کیوں بنایا ہمائیوں کا مقبرہ کیوں بنایا گیا دلی کی جامعہ مسجد کیوں بنائی گئی اس کے علاوہ بہت ساری عمارتیں دیش بھر کے الگ الگ حصوں میں دنیا بھر کے مختلف حصوں میں جہاں جہاں مسلمان آباد ہوئے ان تمام آبادیوں میں مسلمانوں نے ایسی ایسی خوبصورت اور شاندار عمارتیں بنائیں جس کا وجود آج بھی زمینوں کے لئے مکانوں کے لئے اور ساتھی شہروں اور ملکوں کے لئے بڑا بابرکت بنا ہوا ہے تو آپ قرآن مجید میں اگر پڑھیں گے تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ فرمایا اور اس میں فرمایا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جنت کا تذکرہ فرمایا اور جنت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جنت میں نہریں ہیں محلات ہیں دریاں ہیں اور پانی کے چشمیں ہیں اس کے علاوہ بہت سارے نعمتوں کا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر کیا تو جب بادشاہوں نے اور ان کے ہمنواہوں نے بادشاہوں کے وزراء نے جب قرآن مجید کو اس انداز سے سائنٹیفیکلی جب اسٹڈی کیا تو انہوں نے یہ سوچا کہ دعوت و تبلیغ کا ایک طریقہ جہاں یہ ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے ذہن سازی کی جائے تو وہیں ایک طریقہ یہ ہے کہ خدا کے نام سے عمارتیں بنائی جائیں مسجدیں اور مینار بنائے جائیں تاکہ ان عمارتوں کے ذریعے لوگوں کو اللہ رب العزت کی کبریائی کا اندازہ ہو اور اسی وجہ سے قطب مینار بنائے گیا وہ قطب مینار مسجد قوت الاسلام کا مینار ہے اللہ کے نام سے جو عمارت بنائی گئی وہ عمارت سب سے زیادہ بلند ہے پھر اسی طرح سے شاہ جہاں نے تاج محل بنایا تو جب تاج محل بنایا گیا تو اس میں اس بات کا خاص خیال رکھا گیا تک قرآن مجید کی آیتیں اس کے دروازے پر لکھی گئی اور اس میں کہا گیا اور اس بات کا خاص سندیش دیا گیا کہ بھئی بادشاہ ہو کر یہ محلات تو بنائے جا سکتے ہیں لیکن رب کی طرف اس حالت میں لوٹنا ہے کہ رب کہے کہ لوٹ جا میری طرف اس حال میں کہ تو راضی ہو مجھ سے اور میں راضی ہوں تس سے تو قرآن مجید کی آیتوں کو پھر لکھا بھی گیا ان کو خوبصورت نقاشی بھی کی گئی ان محلات میں ان کو خوبصورت طریقے سے لکھا بھی گیا اور ان کی زبردست نقاشی بھی کی گئی تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں جنت کا جو نقشہ اللہ رب العزت نے کھینچا ہے جنت کی جو انجینئرنگ بیان کی گئی ہے ان بادشاہ کے دربار میں رہنے والوں نے ان بادشاہ کے دربار میں پڑھنے والوں مدرسے کے طلب آنے اس جنت کے نقشے کو جب اسٹیڈی کیا تو انہوں نے اپنے دربار میں اس طرح کے محلات بنائے کہ جس سے لوگوں کو اندازہ ہو کہ جب ایک انسان کا بنایا ہوا محل اتنا خوبصورت ہو سکتا ہے تو اللہ رب العزت کی بنائے ہوئی جنت کس قدر خوبصورت ہوگی اور انسان یا تو ڈر سے کوئی کام کرتا ہے یا لالس میں کوئی کام کرتا ہے اور اسی وجہ سے ہمارے دین میں اس بات کی طرف لوگوں کو توجہ دلائے گئی کہ بھئی نیک کام کرو گے تو اللہ رب العزت بدلے کے طور پر جنت اتا فرمائے گا تو یہ بھی ایک طریقہ دعوت و تبلیغ کا ہے کہ خدا کے نام پر ہمارتیں بنای جائیں تاکہ بندوں کے ذہن کو ابزرویشن کی طرف لے جائے کہ جب انسان کے بنائے ہوئے محلات اتنے خوبصورت ہو سکتے ہیں تو اللہ رب العزت کی بنائے ہوئی جنت کس کمال کی ہوگی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں درختوں کا بھی ذکر کیا پیڑ پودوں کا ذکر کیا جنت کے باغات کا بھی ذکر کیا تو حمیدہ بانو بیگم نے اس بات کا خاص احتمام کیا کہ جو بادشاہ کا مقورہ تعمیر ہو رہا ہے تو اس میں خوبصورت گری نری بھی لگائی جائے کہ ان سے اکسیجن لینے میں ہمیں مدد ملتی ہے اور ان پیڑوں کے بہت سارے فائدے ہیں اسی لیے گرین اری کا بھیان بھی چلایا جاتا ہے کلین انڈیا گرین انڈیا کا بھیان بھی چلایا جاتا ہے تو یہ پیر ہمارے سانس لینے میں بھی مدد کرتے ہیں لوگوں کے سائے کے لیے بھی مدد اس سے ملتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ پیڑوں کے سائے میں بیٹھے بھی ہیں یہاں تو اس کی وجہ سے ماحول اور موسم بھی تھوڑا سا کنٹرول میں رہتا ہے تو اس وجہ سے ان محلات میں یا ان مقبروں میں درختوں کا خاص طور سے احتمام کیا گیا کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ان درختوں کا ذکر بھی بہت احتمام سے ارشاد فرمایا ہے بارش کے پانی کا نکاس کیسے ہوگا اس کے لیے بھی یہ شاندار طریقہ جو ہے وہ اختیار کیا گیا تھا ایک تو خاص بات اس کی ہے صاحب آج تقریبا پانچ سو سال بیٹھ گئے ہیں اس محل کو بنے ہوئے لیکن آپ کہیں بھی کسی بھی جگہ پر پانی کو جمع ہوتا ہوا یہاں آج بھی نہیں دیکھیں گے ہم جب اپنے دیش میں سڑکیں دیکھتے ہیں تو وہ دو سال میں ہی سڑکیں بول جاتی ہیں جیسا تارکول اس میں ملائے جاتا ہے اس تارکول کی وجہ سے جو سڑک ہے وہ اکھڑ جاتی ہے لیکن پانچ سو سال پہلے یہ عمارت بنائی گئی تھی تو اس عمارت میں جب بارش ہوتی ہے تب بھی یہاں پانی جمع نہیں ہوتا ہے پانی کے نکلنے کا یہ شاندار انتظام یہاں پر کیا گیا ہے پانی بہ کے آتا ہے اور اس نالی کے ذریعے پانی جو ہے وہ بہ جاتا ہے اور پھر جب پانی نیچے کی طرف بھی جاتا ہے تو یہاں نیچے سے جانے کے بعد میں بھی یہ پتھر آپ کو لگے ہوئے دکھائی دیں گے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کہیں پرنالہ بہرہا ہوتا ہے تو جس سے پانی گرتا ہے تو جس جگہ پانی گرتا ہے وہاں پر بہت زیادہ جو ہے وہ گڑھا ہو جاتا اور اس کی وجہ سے دکھتیں پیدا ہو جاتی ہیں لیکن اس بات کا احتمام کیا گیا کہ اگر اس پرنالے سے بھی پانی گر رہا ہے تو وہ ایسے پتھر پر گرے کہ جس کی وجہ سے گڑھا نہ ہو پھر یہاں سے پانی جمع ہو کر کے جو ہے وہ اس نہر کی طرف چل رہا جاتا ہے یعنی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس زمانے میں چونکہ یہ انجن اور باقی تمام پانی کے سپلائی کی چیزیں تو آج آئی ہیں اس زمانے میں تو ایسی ٹیکنالوجی نہیں تھی تو پانی کس طرح سے پورے محل میں پہنچے اور کس طرح سے پورے محل کی گرینری میں سپلائی ہوگا یہ نالیاں آپ کو چھوٹی چھوٹی خوبصورت بنی ہوئی دکھائی دیں گی تو یہاں بارش کا پانی آتا تھا اور بارش کا پانی وہاں جمع ہوتا تھا اور وہاں جمع ہو کر کے چاروں طرف آپ کو بنی ہوئی دکھائی دیں گی لائن ہے وہاں سے پھر پورے محل میں اس طرح سے سپلائی ہو جاتا تھا اور تھوڑے تھوڑے دوری پر اس طرح کی نالیاں جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی بنی ہوئی ہیں جس کی وجہ سے پورے محل میں پانی سپلائی ہو جاتا تھا تو یہ سڑھیاں ہیں جو ہمائیوں کے مقبرے کی طرف اوپر کی طرف آتی ہیں ہمائیوں کا جو انتقال ہوا تھا تو وہ سڑھیوں سے گر کر کے ہوا تھا شاید یہ وہی سڑھیاں ہوں جن سڑھیوں نے ہمائیوں کی جان لے لی تھی یہ چاروں طرف یہ در بنے ہوئے ہیں خوبصورت سفید ماربل اس میں لگا ہوا ہے اگر آپ چاروں طرف اس ہمائیوں کے مقبرے کے گھومیں گے تو اسی طرح کے چھوٹے چھوٹے در آپ کو دکھائی دیں گے اور ساتھ ہی وائٹ ماربل کا اور اس طرح کی خوبصورت نقاشی کا استعمال بھی اس میں آپ کو دکھائی دیں گے ہمائیوں کے مقبرے کی ایک اور خصوصیت یہ ہے کہ جتنا دور سے آپ دیکھیں گے اتنا ہی خوبصورت نظر آتا چلا جائے گا جتنا قریب آئیں گے اتنی ہی اس کی حقیقتیں کھلتی چلی جائیں گے بہت خوبصورت ہے ہمائیوں کا مقبرہ آپ آ کر کے ذرا اس کو دیکھیں گے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا پانی کے سپلائی کے لیے یہ ہے لائن دیکھئے کتنی خوبصورت لائن ہے اور یہ جاتی ہے سیدھے نالی وہ آگے اور تھوڑا بلا سا فوارہ یہاں بنا دیا گیا ہے لیکن پہلے سے یہ پانی کے جمع ہونے کے لیے چیزیں یہاں پر موجود تھیں اور یہاں سے جو ہے وہ پورے محل میں پانی سپلائی ہوتا تھا اس زمانے میں چونکہ آج کل پانی کی دوسری سہولیات موجود ہیں اس ورے سے یہاں کا پانی صاف تو نہیں کہا جا سکتا مگر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پانی کی سپلائی پورے مقبرے میں اسی جگہ سے ہوتی تھی یہ ہے خوبصورت ہمائیوں کے مقبرے کا ہوز ہمائیوں کے اسی مقبرے میں مدرسہ بھی تھا کہ جس مدرسے سے محدثین بھی نکلتے تھے تو وہیں دوسری طرف اس طرح کی عمارتوں کو بنانے والے فنون لطیفہ کے ماہرین آرکیٹیک بھی نکلتے تھے کہ جو یہاں سے فراغت حاصل کر کے ہمائیوں کا مقبرہ یا اس کے علاوہ جو دیش بھر کے الگ الگ حصوں میں عمارتیں بنی ہوئی ہیں وہ سب مدرسے کے طلابہ نے بنائی ہیں کیونکہ اس زمانے میں انگریزوں نے کوئی سلیبس تو ایسا دیا نہیں تھا کہ جس میں مدرسہ الگ ہو یونیورسٹی الگ ہو سیکولر ایڈوکیشن الگ ہو مذہبی تعلیم الگ ہو اس زمانے میں ہمارے بزرگوں نے ہمارے بڑوں نے ہمارے تمام ماہرین تعلیم نے اس طرح کا سلیبس تیار کیا تھا کہ اگر کسی کو حدیث فقہ تفسیر میں اگر دلچسپی ہے تو وہ اس میدان کا ایکسپٹ بن جائے لیکن اگر کسی کو ابن سینہ بننا ہے تو اس کو بھی نہ روکا جائے اور اگر کسی کو غیاس الدین بننا ہے جنہوں نے اس کے لئے کی تعمیر کی ہے تو اس کا انتظام بھی انہی امارتوں میں جو مدرسے ہوا کرتے تھے انہی مدرسوں میں ان کے پڑھنے کا ان کے لکھنے کا اور ان کو سیکھنے سکھانے کا بھی انتظام ہوتا تھا جن کے دوارہ اس طرح کی خوبصورت امارتیں وجود میں آتی تھی عیسیٰ خان کے مقبرے کی خدائی کے دوران یہ چیزیں ملیں جو اس وقت آپ کے سکرین پر ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ تمام آثار ہیں جو عیسیٰ خان کے مقبرے کی خدائی کے وقت لوگوں کو ملے تھے وکاس کے نام کا ڈھنڈورہ پیٹنے والوں کو ہمائیوں کے مقبرے سے سیکھنے کی ضرورت ہے کہ دیش میں اگر مدوں کی راجنیتی پر فوکس کر کے دیش میں اگر وکاس پر دھیان دیا جائے تو اس طرح کی بہت ساری امارتیں اس دیش کو دی جا سکتی ہیں کہ جس سے دیش کی اکانومی کا فائدہ ہو دیش کی جو بیوستہ ہیں ان میں صدہار پیدا ہو دیش کے لوگوں کی جو بگڑی ہوئی حالت ہے ان کی حالت میں صدہار ہو تو اگر واقعی راجنیتی صحیح دھنگ سے کی جائے سچے من سے کی جائے دیش بھکتی کے نعرے اگر صاف دل سے اور سچے من سے لگائے جائیں تو کہیں نہ کہیں ان تمام باتوں کا اثر بھی ہو سکتا ہے اور زمین پر اس کے فائدے بھی نظر آسکتے ہیں تو آپ کبھی دلی آتے ہیں تو ہمائیوں کا یہ مقبرہ درگاہ حضرت نظام الدین کے بلکل سامنے ہے اور جب آپ سامنے آئیں گے ہمائیوں تو بہت مشہور ہے اور آپ یہاں آ کر کے ہمائیوں کے مقبرے میں جو الگ الگ سٹورک چیزیں ہیں آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں